ہیلو سٹوڈنٹس سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سٹوڈنٹس ٹوپک جو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جنرل سائنس کے پارٹ بائیلوجی سے ٹوپک جو ہمارا چل رہا ہے جی ویویتہ بائیو ڈائیورسٹی جس کے ہم دو لیکچر ڈسکس کر چکے ہیں اور آج ہم تیسرا لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پہلے لیکچر میں ہم نے پنچ جگت پرنالی میں چار جگت چار جگت پڑھ لیے تھے فور کنگڈم ڈسکس کر لیے تھے جس میں منیرا پروٹیشٹا فنجائی اور پلانٹی ہم نے پہلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا دوسرے لیکچر میں اینی میلیا کو کلاسیفائی جو ہم کرتے ہیں الگ الگ سنگوں میں الگ الگ سنگوں میں جو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں جیسے پوری فیرہ ہے سیلینٹ ریٹا ہے تو سنگ ہم یہاں لکھ رہے ہیں سنگ سنگ یہاں لکھیں گے ہم اس رو کے اندر ایک ٹیبل میں تیار کر دوں آپ کو جس میں سے کوسٹن جو ایموشلی نکلتا ہے اور آپ کے پیپر میں بھی یہ کوششن نکل سکتا ہے تو ایک ٹیبل کی فورم میں ہم سارا جو آپ لوگ ابھی تک بکس میں پیرا گراف کی فورم میں پڑھتے ہو اس کو میں ٹیبل کی فورم میں مین میں سارے پوائنٹ لیا ہوں گا جس میں سے چار پوائنٹ ہم ڈسکس کر چکے تھے کل کی سب سے پہلے جو سنگ کلاسیفائی کیے گئے ہیں ان کو ورگی کرت کرنے کے چار مکھے ادھار ہیں ایک تو سنگٹھن کا ستر کیا ہے سنگٹھن کا ستر کیا ہے level of organization سنگٹھن کا ستر کیا ہے کہ اس کا جو شریر ہے وہ کوششکی ستر کا ہے اتکی ستر کا ہے انگ ستر کا ہے یا انگ تنتر ستر کا ہے تو کوششکی ستر کا ہے اتکی ستر کا ہے انگ ستر کا ہے یا انگ تنتر ستر کا ہے یہ ہم کل ڈسکس کر چکے تھے پھر اس کی سمیتی کیسی ہے کہ وہ اریہ ہے یا دوی پاشرو سمیت ہے اس کو بھی ہم کل ڈیٹیل میں پڑ چکے ہیں پھر ان کے جنرک ستروں کے ادھار پر جنرک ستروں کے ادھار پر ہم نے بتایا تھا کہ اس کے جو گیسٹولا آر سٹیج آئی اس میں دو ستر ہیں تو وہ دوی کور کی ہے تین ستر ہیں تو وہ تری کور کی ہے یعنی دو ستر ایکٹوڈرم اور انڈوڈرم ہیں تو وہ دوی کور کی ہوتا ہے اور تین ستر ایکٹوڈرم میزوڈرم اور انڈوڈرم ہوتے ہیں تو وہ تری کور کی کہلاتا ہے اور پھر اس کی پرگوہا یا سلوم پرگوہا جو کی ایک خانچ ہوتی ہے سلوم جس کو بولتے ہیں جو دے بٹی اور آہار نال کے بیچ اسیتی تو ہوتی ہے وہ اے گوہیے بھی ہو سکتا ہے جی کوٹ گوہیے بھی ہو سکتا ہے اور پرگوہیے بھی ہو سکتا ہے اے گوہیے ہے تو اس میں پرگوہا جو ہے سیلوم جو ہے وہ نہیں ہوتی کوٹ گوہیے جو ہے اس میں سیلوم عباسی ہوتی ہے جھوٹھی ہوتی ہے یعنی میجو ڈرم سے نہیں بنی ہوتی اور پرگوہیے جو ہوتا ہے اس میں سیلوم میجو ڈرم سے بنی ہوتی ہے تو یہ سارا ڈیٹیل میں ہم کل پڑھ چکے تھے جنہوں نے ابھی تک پہلے دو لیکچر نہیں دیکھیں تو میں ان سٹوڈنٹ سے کہنا چاہوں گا کہ پہلے آپ وہ دو لیکچر دیکھ لیں تو آج والا لیکچر آپ کو بہت بڑیہ طریقے سے سمجھ آنے والا ہے اس کے علاوہ ہم آج ان کی انہیں وشیشتیں کیا کیا ہیں وہ ہم ساتھ میں ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں ان کے ادھارن بھی دیکھ لیں گے کہ کون کون سے ادھارن اس میں آتے ہیں انہیں وشیشتیں اس سنگ کی کیا ہوتی ہے مین مین وشیشتیں ہیں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو سٹوڈنٹ یہ ایک ٹیبل کی فرم میں ہم لے آئیں گے اور وہ آپ کو یاد کرنا بہت ایزی رہ جائے گا پھر آپ کوئی بھی بک فولو کر رہے ہیں تو آپ اس کو کریں آپ کو بالکل کلیر ہو جائے گا کیا بک کے اندر لکھا ہوا ہے تو جن سٹوڈنٹ نے بھی تک پہلے دو لیکچر جائے بیویتہ سے لیٹر نہیں دیکھے ہیں ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن بوکس میں دیا ہے تو وہ پہلے ڈسکرپشن بوکس میں جا کر دونوں لیکچر دیکھ لیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرپ کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ہون کر دیجئے کیونکہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کے کمپیٹیٹیو اگزام سے لیٹر سبی ویڈیوز ہو ہیں وہ چاہے جی کے ہے چاہے بائیولوجی ہے چاہے کمیسٹری ہے چاہے فیجکس ہے چاہے سائنس ان ٹیکنولوجی ہے اور میتھ ان سبی کے ویڈیوز ہو ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر کنٹینو اپلوڈ کیے جا رہے ہیں جن کا بینیفٹ آپ لوگ پلیلیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور سٹوڈنٹ سے دی آپ کو ہمارے ویڈیو آپ کے لئے بینیفیشل لگ رہے ہیں تو کرپے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چنل کو سبسکرپ کیجئے تو مو کرتے ہم آج کے ٹوپک نون کوڈیٹ اے پرشتونشی کا ورگی کرن کل ہم نے ڈسکس کر لیا تھا میٹا زوا کو دو بھگون بانتا گیا اے پرشتونشی اور پرشتونشی نون کوڈیٹ اور کوڈیٹ تو اب ہم نون کوڈیٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو نون کوڈیٹ میں مین آٹھ سنگ رکھے ہوئے ہیں اب وہ آٹھ سنگ کون کون سے ہیں وہ سب سے پہلے دیکھیں ہم کہ آٹھ سنگ ہیں کون کون سے ہمارے پاس اس کے بعد سنگھن کا استر کیا ہے اور پھر سمیتی کیا ہے اس کی اور پھر دیکھیں گے ہم کی انہیں وشیشتیں ہیں اس میں کیا ہے تو سب سے پہلے پوری فیرہ پوری فیرہ پہلا سنگ پوری فیرہ دوسرا سنگ سیلینٹریٹا جس کو نیڈیریہ بھی بولا جاتا ہے سیلینٹریٹا یا نیڈیریہ تیسرا سنگ پلیٹی ہیلمینٹھیز پلیٹی ہیلمینٹھیز چوتھا سنگ ایس کے ہیلمینٹھیز ایس کے ہیلمینٹھیز چوتھا سنگ آ جائے گا پانچوان سنگ اینے لیڈا اینے لیڈا چھتا سنگ آرثو پوڈا چھتا سنگ آ جائے گا آرثو پوڈا آرثو پوڈا ساتھوان سنگ مولسکا مولسکا اور آٹھوان سنگ اکائی نو ڈرمیٹا تو یہ مین آٹھ سنگ جو ہے نون کوڈیٹ میں آپ کو سٹوڈینٹ نے کہا تھا کہ سر انہیں سنگوں کو کنٹینڈ رکھنے کی ٹرک بھی بتا دیجئے تو ٹرک میں بتا رہا ہوں ٹرک دیکھیں آپ تو ٹرک کیا ہے پنجابی میں تھوڑے کو پوری بولتے ہیں پورا پورا تو پوری سی پلیٹ پوری سی پلیٹ اے اے آم ہے کیا یا اے ایک آم ہے کیا پوری سی پلیٹ اے ایک آم ہے کیا تو پوری یعنی پوری فیرا سی یعنی سی لینٹریٹا پلیٹ یعنی پلیٹی ہیلمنتیز اے یعنی ایسکی ہیلمنتیز اے کے یعنی انیلیڈا آ یعنی آر تھوپوڈا ما یعنی ملسکا اور لاشت بچا ہی کا ہی نوڈرمیٹا تو پوری سی پلیٹ اے ایک آم ہے کیا اور کیا سے کوڈیٹا بن جائے گا کلیر ہیمی کوڈیٹا بھی ہوتا ہے تو ہیمی کوڈیٹا کے لئے لیکن اس کو ہم نے ڈسکس نہیں کرنا ہے ابھی تو ہم نے اے پرسٹوانشی ہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو پوری سی پلیٹ اے اے آم ایک ہے کیا تو پوری سی پلیٹ اے ایک آم ہے کیا تو پوری پوری فیرا سی 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 لینٹریٹا پلیٹ پلیٹی ایلمنتیز اے ایسکی ایلمنتیز ایک انیلیڈا آ آر تھوپوڈا ما ملسکا اور لاشت بچا ایک آہینو ڈرمیٹا تو اس طرح سے آٹھ سنگہ آپ لوگ یاد کر لیں اب سب سے پہلے ان کے سنگھن کا ستر تو میں پھر کہوں گا جنہوں نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے وہ ڈسکرپشن بکس میں دیئے گئے لنک سے پچھلا ویڈیو دیکھ لیں کیونکہ یہ دیئے آپ پچھلا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آج کا ویڈیو آپ کے لئے بہت آسان ہونے والا ہے تو سب سے پہلے سنگھن کا ستر تو سنگھن کا ستر پوری فیرہ میں کوشی کی ہے کوشی کے ستر کے جیویں یعنی ان میں کوشی کایں جو ہیں وہ جڑ کر اتک نہیں بنا پاتی پھر سیلنٹرٹا میں کوشی کایں جڑ کر اتک بنا لیتی ہیں تو اس کا جو سنگھن کا ستر ہو جاتا ہے وہ اتکی ہے پھر پلیٹی المنتیز میں اتک جڑ کر انگ بنا لیتے ہیں تو اس کا جو ستر ہو جاتا ہے انگ ستر یا انگی ہے اور پھر آگے سبھی میں انگ جڑ کر انگ تنتر بنا لیتے ہیں تو آگے سبھی انگ تنتر ستر کے جیو ہیں تو آگے والے سبھی انگ تنتر ستر کے جیو ہو جائیں گے تو اس کو ٹیبل کی فور میں لرن کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا تو پہلا پوری فیرہ کوشی کیا ہے یعنی اس میں بہو کوشی کیا ہے جیو ہے یہ اور سنٹھن کا ستر جو ہے ہوتا ہے کوشی کیا ہی رہتا ہے یعنی کوشی کیا ہے جو ہیں وہ آپس میں سہیوں کر کے اتک نہیں بنا پاتی پھر دوسرے میں اتک بن جاتے ہیں تیسرے میں انگ بن جاتے ہیں باقی سبھی میں انگ تنتر بن جاتے ہیں اس کے بعد آتی ہے سمیتی سمیتی دو پرکارتی ہوتی ہے اریہ اور دویپ اشرف جیسا کہ ہم پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں اریہ جس کو کدھر سے بھی کٹے تو وہ دو برابر بھاگوں میں بٹے گا اور دویپ اشرف کیول ایک ہی تل سے کٹے تو دو برابر بھاگوں میں بٹے گا تو میں پھر آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہاں آپ نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو پھر اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں کیونکہ یہ ساری باتیں ہم پچھلے ویڈیو میں کر چکے ہیں تو اب سمیتی پوریفیرہ کی کیسی تھی اریہ اریہ سمیتی ہے سلنٹیٹا کی کیسی تھی اریہ اور ایک اور ہم نے پڑھا تھا اریہ سمیتی کا اکہینو ڈرمیٹا اریہ باقی سارے دوی پاشرو سمیت تھے باقی سبھی دوی پاشرو سمیت تھے دوی پاشرو سمیت تو تین اریہ ہم نے پڑھے تھے پوریفیرہ سلنٹیٹا اور کینو ڈرمیٹا باقی سارے دوی پاشرو سمیت ہوتے ہیں کلیر پوریفیرہ سلنٹیٹا اور کینو ڈرمیٹا اریہ سمیتی ہے باقی سبھی دوی سطریہ ہیں دوی پاشرو سمیت ہیں اب چلیں جننک سطر پہ جننک سطر سب سے پہلے یوگمنج بنتا ہے یوگمنج جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں پڑھا پھر بلاسٹولا پھر گیسٹولا ایکٹویوم اور انڈرن یدی یہ کورک ہوتا ہے یوگمنج سے کورک بکسیت ہوتا ہے یدی کورک میں دو ہی انسٹر ایکٹوڈرم اور انڈرن تو اسے دوی کورکی بولتے ہیں اور یدی تین اسطروں تینوں یعنی میزودرم بھی آ جاتا ہے تو اسے تری کورکی بولتے ہیں تو پوریفیرہ جو تھا وہ دوی کورکی تھا پوری فیرہ دوی کورکی سلنٹیٹا جو تھا وہ بھی دوی کورکی تھا اس کے آگے والے سارے تری کورکی تھے تری کورکی تری کورکی تری کورکی سب ہی تری کورکی آ جائیں گے یہ تری کورکی تری کورکی تری کورکی اب جس میں تینوں کور تینوں کورکستر بن چکے ہیں یعنی اینڈوڈرم بھی ایکٹوڈرم بھی اور میزوڈرم بھی تو میزوڈرم سے پرگوہا وکسیت ہوتی ہے میزوڈرم سے پرگوہا وکسیت ہوتی ہے تو جس میں دوی کورکی ہے جو ان میں تو پرگوہا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو دوی کورکی والے جو ہوتے ہیں وہ ایگوہی ہے یہ بھی ایگوہی ہے یہ بھی ایگوہی ہے کیونکہ دری کورکی میں تو میزوڈرم ہے ہی نہیں اور پر گوہا کا نرمان جو ہوتا ہے وہ میزوڈرم سے ہوتا ہے تو یہ دونوں تو ہوئی ایگوہی ہے گئے پلٹی الیمنٹیز دری کورکی ہونے کے باوزود بھی ایگوہی ہے کیونکہ اس میں جو میزوڈرم تو ہوتی ہے پر میزوڈرم جو ہوتی ہے وہ گوہا کا نرمان نہیں کر پاتی تو وہ ایگوہی ہے ہوتا ہے اور ایس کے ہیلمانتھیز ایس کے ہیلمانتھیز میں پڑھا تھا کہ اس میں میزو درم جو ہوتی ہے بکریوی رہتی ہے بکریوی رہتی ہے تو اس میں بیچ بیچ میں ایسے لگتا ہے جیسے گوہا بن رہی ہے لیکن وہ واسطیق گوہا نہیں ہوتی کیونکہ وہ میزو درم سے نہیں بنی ہوتی اس لیے ایس کے ہیلمانتھیز جو ہوتے ہیں وہ کوٹ گوہیا کہلاتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ کوششن ہے کون سے سنگ کے جنتو کوٹ گوہیا ہوتے ہیں تو اس کے ہیلمانتھیز کے جنتو کوٹ گوہیا ہوتے ہیں کون سا سنگ تری کور کی ہونے کے باوزود بھی اے گوہیا ہے تو پلٹی ہیلمانتھیز تری کور کی ہونے کے باوزود بھی اے گوہیا ہے باقی سارے پر گوہیا یعنی ان میں واسطوک پر گوہا پائی جاتی ہے باقی سارے پر گوہیا ہوتے ہیں یعنی ان میں واسطوک پر گوہا پائی جاتی ہے تو یہ تو ہوتے ہیں اسیلومیٹ یہ ہوتے ہیں سیوڈو سیلومیٹ یہ ہوتے ہیں یو سیلومیٹ تو یہ ساری باتیں ہم نے کل ڈسکس کر لی تھی اب کچھ انہیں وشیشتہوں کی بات کریں تو پوری فیرہ پور جو ہے وہ آیا ہے رندروں کے لیے چھدروں کے لیے پور آیا ہے چھدروں کے لیے تو ان کے پورے شریر پر چھوٹے چھوٹے چھدر پائی جاتے ہیں جنہیں ہم اوشٹیا کہتے ہیں تو اوشٹیا کی اپستتی وشیشتہ ہے پوری فیرہ ورد کی اوشٹیا کیا ہیں جو چھوٹے چھوٹے چھدر ان کے شریر پر ہوتے ہیں انہیں چھدروں سے جو پانی ہوتا ہے وہ شریر میں پرویش کرتا ہے اور اسی پانی کے مادھیم سے ہی بھوزن وغیرہ جو ہوتا ہے شوشن جو ہوتا ہے وہ یہ جیو کر پاتے ہیں یہی چھوٹے چھوٹے چھدر جو کہ اوشٹیا کہلاتے ہیں انہیں میں پاچن شوشن یہ کریائیں ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں اوسکولم اوسکولم جو کی بڑا چھدر ہوتا ہے اس میں سے وہ جل جو ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے اور کیونکہ ان کی بوڈی میں پانی بھرا رہتا ہے اس لیے ان کا شریر جو ہوتا ہے وہ سپنجی ہوتا ہے اتہ ہم انہیں سپنج کے نام سے بھی جانتے ہیں سپنج اگر آپ سے پوچھ لیتا ہے کون سیسنگ کے جنتو سپنج ہیں تو وہ پوری فیرا سنگ کے جنتو جو ہوتے ہیں وہ سپنجی ہوتے ہیں اور ان میں جو گوہا پائی جاتی ہے وہ سپنج گوہا یہ جو چھدر ہوتے ہیں ان میں پانی بھر جاتا ہے تو اسے سپنج گوہا کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں سپنج گوہا ان میں پائی جاتی ہے جل چھدروں دورہ ہی سپنج گوہا میں پہنچتا ہے اور پھر جو اوسٹیا بڑا چھدر ہے اس کے مدیم سے جل جوتا ہے وہ شریر سے باہر نکل جاتا ہے اور اس کے ادھارن جو ہیں سپنج گوہا اگر پوچھ لیتا ہے تو سپنج گوہا اسی میں پائی جاتی ہے اوشٹیا چھوٹے چھدر ہیں جو پورے شریر پر پائی جاتے ہیں بڑا چھدر اوسکولم ہے اس کے بعد اس کے جو ایگزامپل ہیں سائیکون سائیکون یو سپونجیا اور سپونجیلا سپونجیلا یو سپونجیا یہ اگزامپل ہے پوری فیرہ بھرک کے اس کے بعد چلے سیلنٹریٹا میں سیلنٹریٹا سیلنٹریٹا کا جو اگزامپل ہے تو وہ ہائیڈرا ہائیڈرا اگزامپل ہے سیلنٹریٹا کا ایسے ہی سمدری اینیمون سمدری اینیمون جیلی فیشی ہے اگزامپل ہے سیلنٹریٹا کے تو ان کے جو شریر ہے اس پر شک ہوتے ہیں ہائیڈرا کا ڈائیگرام آپ کے مائنڈ میں ہوگا تو اس کے جو شریر ہے اس پر سپرشک ہوتے ہیں اور ان میں دنش کوشکاؤں کی اپستتی دنش کوشکائیں سپرشک یا دنش کوشکائیں ویشیشتہ ہے سیلنٹریٹا سپرشک یا دنش کوشکاؤں کی اپستتی سپرشک یا دنش کوشکاؤں کی کوششن پوچھا جاتا ہے کس ورک کے جیووں کے شریر پر سپرشک کی اپستتی ہوتی ہے تو سیلنٹریٹا سنگ کے جیووں کے شریر پر سپرشکوں کی اپستتی ہے دنش کوشکوں کی اپستتی ہوتی ہے ادھارن اس میں آ جائے گا ہائیڈرا جیلی فش اور سمدری اینیمون سمدری اینیمون اور جیلی فش جیلی فش بھی اس کا ایکزامپل ہے اس کے بعد ہے پلیٹی ہیلمنتیز پلیٹی ہیلمنتیز جو ہے ان کا شریر جو ہوتا ہے وہ چپٹا ہوتا ہے چپٹا شریر ہوتا ہے اس لئے انہیں چپٹے کرمی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے چپٹے کرمی کس سنگ کے جیو چپٹے کرمی کہلاتے ہیں تو پلیٹی ہیلمنتیز سنگ کے جیو جو ہوتے ہیں وہ چپٹے کرمی کہلاتے ہیں اور یہ منوشیہ یا انہی جیوہوں میں پر جیوی کے روپ میں نواز کرتے ہیں تو یہ منوشیہ کے شریر میں ہی پر جیوی کے روپ میں نواز کرتے ہیں پلیٹی ہلمانتیز کچھا سور کا ماس کھاتے ہیں تو اس میں پلیٹی ہلمانتیز پایا جاتا ہے جو منوشیہ کے شریر میں پرویش کر جاتا ہے اور ٹینیسیس روگ ٹینیا سولیم جو ہے وہ سور کے ماس میں پایا جانے والا پلیٹی ہلمانتیز ہے جو ٹینیسیس روگ کریٹ کرتا ہے ہیومن کے اندر اتنا ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہمیں تو فیلال پلیٹی ہیلمنٹی جو ہے وہ چپٹے کرمی ان کا شریف چپٹا ہوتا ہے مانا ہو یارنے جنتوں میں یہ پرجیوی کے روپ میں رہتے ہیں اور ادھارن اگر ہم ان کے دیکھیں تو ٹینیا سولیم فیتہ کرمی جسے ہم جانتے ہیں فیتہ کرمی کے نام سے ٹینیا سولیم ٹینیا فیتہ کرمی اس کے علاوہ لیور فلوک اس کا ایکزامپل ہے لیور فلوک ٹینیا کا کوشن جو ہے وہ جادہ تر پوچھا جاتا ہے ٹینیا سولیم فیتہ کرمی ٹینیا سولیم کس سنگ سے ہے چپٹے کرمی سنگ سے ہے اس کے بعد انہیں اس کے حلمنٹیز تو ان کا جو شریر ہوتا ہے اس کے حلمنٹیز کا جو شریر ہوتا ہے وہ بیلناکار ہوتا ہے بیلناکار شریر اس لیے انہیں گول کیمی کے نام سے بھی جانتے ہیں گول کیمی گرٹی المنتی ت کا چپٹے کریمی اور اس کے ہی جو ہیں وہ گول کیمی کہلاتے ہیں گول کیمی ازارا اسکیریز اور بوچریری에게 اور بوچریریہ وچریری ایکیس آپ اور بوچریری ایک جامپل ہے اس کے ہیلومنتی کی سنگ کا اس کے بات چلے اینی لیڈا پہ اینی لیڈا اینی لیڈا جو ہے اس کا شریر کھنڈوں میں بنتا ہوتا ہے پورا شریر کینچوہ آپ نے دیکھا ہوگا تو کینچوہ کہ اگر میں بات کروں تو کینچوہ میں اس طرح سے پورا شریر جو ہوتا ہے وہ کھنڈوں میں بنتا ہوتا ہے پورا اندر تک یہ کھنڈوں میں بنتا ہوتا ہے تو آنترانگیہ کھنڈی تو ہوتا ہے ان کا شریر پورن روب سے کھنڈوں میں بنتا شریر ہوں پورا شریر ان کا کھنڈوں میں بنتا ہوتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات ان میں جو اتسرجن کے لئے سرنچنا ہے اتسرجن کے لئے ان میں نفریڈیا پائیز آتے ہیں نفریڈیا بہت ہی امپورٹنٹ کوشن ہے اتسرجن سرنچنا کہیں چوہے میں اتسرجن کے لئے پائیز آنے والے انگ نفریڈیا نفریڈیا جنہیں ورکک بولتے ہیں ورکک ورکک نفریڈیا جونک اس میں آتا ہے کینچوہ اس میں آتا ہے نیریز اس میں آتا ہے جونک کینچوہ نیریز یہ سارے اسی میں آئیں گے اس کے بعد چلیں ہم ارثوپوڈا آرثوپوڈا پوڈا یعنی پیر آرثو یعنی جوئنٹ پوڈا اپانگ کو بولتے ہیں اپانگ اور آرثو یعنی جوئنٹ جوئنٹ یعنی سندھی تو ان میں سندھی یکت اپانگ ہوتے ہیں جیسے اس طرح سے یہ اگر پیر کی سٹکچر دیکھیں مان لو جیسے یوں اس طرح سے ہوتے ہیں سندھی یکت اپانگ پائے جاتے ہیں جیسے آپ نے مکھی دیکھی گریلو مکھی آرثوپوڈا کا اگزامپل ہے کوکروز آرثوپوڈا کا اگزامپل ہے بچھو آرثوپوڈا کا اگزامپل ہے تو جنگا مچھلی یہ ہمارے بی ایس سی میں پیکل بھی لگتا تھا جنگا مچھلی کا تو یہ بھی آرثوپوڈا کا اگزامپل ہے تو یہ ان میں جو اپانگ ہوتے ہیں وہ سندھی یکت ہوتے ہیں آرثو مطلب سندھی اور پوڈا یعنی اپانگ سندھی یکت اپانگ جو ہوتے ہیں سنگ میں آتے ہیں سارے جنتوں تو ان میں وشیشتہ ہے کیا سندی یکت اپانگ سندی یکت اپانگ تو ان کے اپانگوں میں سندیاں ہوتی ہیں اور پتھوی پر سب سے زیادہ جو سنگ کے جیو ہیں وہ آرثو پوڑا ہی ہے آرثو پوڑا سنگ کے جیو سروادک سنکھیاں میں پائے جاتے ہیں پورا سب جگہیں اپستیت ہیں آرثو پوڑا سنگ کے جیو اور ان کا سب سے بڑا جو ورگ ہے وہ ہے انسیکٹا 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 ان کا ورگ سب سے بڑا ورگ ہے انسیکٹا اور انسیکٹا کے ادھکانش جیووں کے شریر پر پنکھ پائے جاتے ہیں جیسے گھریلو مکھی انسیکٹا کا ہی ایکزامپل ہے تو پنکھ کی اپستی انسیکٹا ورگ کی وشیشتہ ہے اور سب سے بڑی بات کہ ان سنگوں کے جیووں میں کھلا پریسنچرن تنتر پایا جاتا ہے یعنی رکت واہنیاں نہیں ہوتی کھلا پریسنچرن تنتر کھلا پریسنچرن تنتر وشیشتہ ہے اس سنگ کے جیووں کی کھلا پریسنچرن تنتر اس کے بعد ان کا جو شریر ہوتا ہے وہ سر وقش اور ادھر میں ویبازیت ہوتا ہے سر میں وقش میں اور ادھر میں ویبازیت سر وقش اور ادھر میں ویبازیت شریر ہوتا ہے ان کا اور باہیت انقال جو ہوتا ہے اب سب سے امپورٹنٹ باتیں ان کا جو باہیت انقال ہے باہیت انقال کائٹین کا بنا ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آرثو پھوڈا سنگ کے جیووں کا باہیت انقال کس کا بنا ہوتا ہے کائٹین کا اور ان میں جو اتسرجن والی سرنچنائیں ہیں اتسرجن سرنچنائیں اتسرجی سرنچنائیں وہ ہوتی ہیں میل پیگی نہ لکائیں میل پیگی نہ لکائیں تو یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں آرثو پھوڈا کی سندی یکتو پھاں گیا کھلا پر سنچرن تنتر ہے بھائیت انقال کائٹین کا بنا ہے اتسرجن یکت سرنچنائیں جو ہیں وہ میل پیگی نہ لکائیں ہیں ایکزامپل اس میں آ جائیں گے گھریلو مکھی ہے بچھو ہے اور ٹڈڈا ہے ٹٹلی ہے اور جھنگا ہے ٹلچٹا ہے کوک روچ تو یہ ایکزامپل آجائیں گے اس کے گھریلو مکھی امپورٹنٹ ایکزامپل ہے پوچھا بھی جاتا ہے پیپر میں گھریلو مکھی کس سنگ کا جیو ہے تو گھریلو مکھی آرثو پھوڈا سنگ کا جیو ہے کلیر اس کے بعد چلیں ملسکہ ملسکہ جو ہے گھونگا گھونگا ملسکہ سنگ کا ایکزامپل ہے گھونگا سیپ تو ان کے جو سیپ بھی ہے وہ بھی شریر کے باہر ایک کھول پایا جاتا ہے ایک کوج پایا جاتا ہے گھونگا جو ہے پائلا گھونگا پائلا بولتے ہیں گھونگا پائلا سیپ یہ سارے ملسکہ سنگ کے جیو ہیں ملسکہ سنگ کے جیو جن کے شریر کے باہر ایک کھول پایا جاتا ہے کیلشیم کا تو ملسکہ سنگ کے عدکانش جیووں کے شریر کے باہر کیلشیم کا کھول یا کیلشیم کا کوچ پایا جاتا ہے کیلشیم کا کوچ کیلشیم کا کوچ وشیشتہ ہے اگر پائلا گھونگا ایکسپیریمنٹ میں آپ نے دیکھا ہے بی ایسی کے اندر تو اس کے شریر کے باہر ایک جو کھول ہوتا ہے کیلشیم کا ایسے ہی سیپ کے باہر شریر کے باہر بھی کیلشیم کا کھول ہوتا ہے تو دکانش جیو کے باہر شریر کے باہر کیلشیم کا کوج کھول پائے جاتا ہے جیسے گھونگا ہے سیپ ہے اور سب سے امپورٹنٹ اوکٹوپس اسی کا ایگزامپل ہے اوکٹوپس آٹھ پیر ہیں جس کے اوکٹوپس ملس کا سنگ کا ہی ایگزامپل ہے اوکٹوپس اس کے بعد چلے اکائنو ڈرمیٹا اکائنو ڈرمیٹا اکائنو ڈرمیٹا کا جو شابدی ارث ہے اکائنو ڈرمیٹا اکائنو یعنی شول یکت شول یعنی کانٹے شول یکت شریر ہوتا ہے ان کا شول یعنی کانٹے تو ان کے شریر پر کانٹے پائے جاتے ہیں شول پائے جاتے ہیں شول یکت شریر وشیشتہ ہے اکائنو ڈرمیٹا کی شول یکت شریر تو ان کا جو شریر ہوتا ہے وہ شول یکت یعنی کانٹوں یکت ہوتا ہے اکائنو ڈرمیٹا شول یکت شریر کی اپستتی اکائنو ڈرمیٹا کا شابدی کرتی ہے یہ شول یکت تو ان کا جو شریر ہوتا ہے وہ شول یکت ہوتا ہے کانٹوں یکت ہوتا ہے شول یکت شریر وشیشتہ ہے اکائنو ڈرمیٹا کی اور ان کا جو انتیک انکال ہوتا ہے جو انتیک انکال ہوتا ہے وہ کیلشیم کا بنا ہوتا ہے انتیک انکال کیلشیم تو انتیک انکال جو ہوتا ہے وہ کیلشیم یکت ہوتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کیلشیم یکت انتیک انکال وشیشتہ ہے کس سنگ کی اکائینو ڈرمیٹا کی شول یکت شریر کس سنگ کی وشیشتہ ہے اکائینو ڈرمیٹا کی اور اگزامپل اس میں آ جائیں گے تارہ مچھلی ہے سمدری ارچن ہے وہ اسی کے اگزامپل ہے تارہ مچھلی سمدری ارچن وہ اسی کے اگزامپل آئیں گے تو یہ آٹھ سنگ جو ہم نے پڑھے نون کوڈیٹ میں جن کی وشیشتہ ہیں ہم نے ون بائی ون پڑھ لیا ہے جنرلی کوسٹن اسی سے پوچھا جائے گا اور پھر کچھ امپورٹنٹ باتیں جیسے میلپیگی نہ لکھائیں ہیں نیفریڈیا ہے کھلا پر سنچرن تنتر ہے کیلشیم کا کوچ ہے شولی اکت شریر ہے گول کرمی ہے اور چپٹے کرمی ہے دنش کوشکاوں کی پستتی ہے اوشٹیا ہے تو یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں اور ہیں جو آپ کو تیار کرنی ہے تو سٹونٹس یہ تھا ہمارا آز کا ویڈیو یہ دی آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے سمجھ آیا ہے تو گرپیہ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے میں پھر کہوں گا اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ پچھلا ویڈیو دیکھیں تو آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی طرح سے کلیر ہوگا تو یہ دی آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگ رہے ہیں تو گرپیہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہون کر دیجئے کیونکہ اگلا آنے والا ویڈیو آپ کے نوٹفکیشن لکس میں ملنے والا ہے تو ملتے ہیں اگلے مہترپون ویڈیو کے ساتھ دنیواد